بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ علم اچھی بات نہیں ہے تھوڑا علم اچھا زیادہ علم آجا ہے تو الٹا دماغ خراب ہو جائے گا ایسا لوگ سوچتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ علم سے دون بھاگتے ہیں بولے یہ سب علم کیا لگا کے رکھا ہے کئی لوگ بولتے ہیں عمل کی بات کرو لیکن یہ تمام چیزوں کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ دیکھتے ہیں ہم آگے بڑھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ علم بری چیز ہے اس کا جواب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورة تہا میں فرمایا سورہ بیس آیت نمبر اکسو چودہ وَقُرْرَبِّ زِدْلِ عِلْمًا اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے تو زیادہ علم بری چیز ہے اچھی چیز ہے اگر بری چیز ہوتی تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہوتا کیا سکھایا گیا ہوتا اے اللہ مجھے زیادہ علمت دینا تھوڑا سا علم دینا ایسے سکھایا گیا ہے کہ کیا سکھایا گیا ہے وَقُرْرَبِّ زِدْلِ عِلْمًا مان لیجئے آپ اپنے شہر کے سب سے زیادہ علم والے شخص ہو تو آپ کو کیا دعا پڑھنی ہے ربی زِدْلِ عِلْمًا اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر مان لو کہ کسی زمانے کے آپ سب سے زیادہ علم والے شخص ہو تو اور کیا دعا کرنی ہے آپ کو اب کیا دعا کرنی ہے ربی زِدْلِ عِلْمًا اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر اس امت کے سب سے زیادہ علم والے کون تھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علم انہوں نے کیا دعا کی ربی زِدْلِ عِلْمًا تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ علم بری چیز ہے اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے اسی لئے اللہ تعالی نے ہمیں وہ چیز سکھایا صحیح بخاری کی حدیث ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خیرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ جس شخص کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے تو میرے بھائیوں دین کی سمجھ کیا ہے اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی ہے اللہ کی طرف سے بھلائی اور اچھائی کی نشانی ہے تو ہم سب کو علم حاصل کرنے کے تعلق سے خاص کوشش بھی کرنی چاہیے ایک انسان اگر اس کی اہمیت کو سمجھ جائے تو یہ ساری قربانیاں جو ہیں نا یہ ساری محنت کے لئے آدمی تیار ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا علم اچھا زادہ علم آئے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہمیں یہ ربی زدنی علم نہیں سکھایا گیا ہوتا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ